اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ایک ایسے انقلابی ہیرو کی بات کریں گے جو پوری دنیا میں مشہور ہے جی ہاں جے قویرہ جے قویرہ ارجنٹائنہ کا انقلابی لیڈر تھا جو 14 جون 1928 کو ارجنٹائنہ میں پیدا ہوا بچپن سے دمہ کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شترنج کا بھی شوکین تھا اپنی نوجوانی میں وہ کتابوں کا بہت زیادہ شوکین تھا اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر میں تین ہزار سے زائد کتابوں پر مشتمل زخیرہ موجود تھا جس سے اس نے اپنے علم میں بہترین اضافہ کیا جے قویرہ بنانی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا تعلیمی کیئے کے دوران اس کے اندر سیاحت کا شوق بھی پیدا ہوا جے قویرہ 1954 میں میکسیکو جلا گیا وہاں ایک سال تک جنرل ہسپتال میں الرجی کا شعبہ سمالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے ایک نئے ابرتے لیڈر سے ہوئی جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوایا اس ملاقات کو اگر جے قویرہ کی زندگی کا نکتہ آغاز کہا جائے تو بے جانا ہوگا دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور جے قویرہ نے کاسٹروں کے تحریک میں شمولیت اختیار کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جے قویرہ کیسے گرفتار ہوا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی سترہ کتوبر 1967 کی صبح ایک مقام مخبر نے قربی فوجی اڈے پر جے قویرہ اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دے جس پر فوج حرکت میں آگی امریکن سیئے یہ جو کانگو سے اس کے پیجہ ہاتھ دو کر پڑی تھی اس اپریشن میں دوسری افواج کا برپور مدد کہہ رہی تھی پھر پلان بنا کر جے قویرہ اور اس کے ساتھیوں کے گیت پہاڑوں میں گھیرہ تنگ کیا گیا تقریباً اٹھارہ سو فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا سیئے یہ نے انہیں کائٹ کر رہی تھی جے قویرہ اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ بٹھی برتیں جلد ہی مارے گئے جے قویرہ زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا پھر اسے پوچھتاچ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں اگلے روز شام تاک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ موں کھول دیں مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود جے قویرہ بلکل مطمئن تھا اور کسی قبرات کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گو رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روپ اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا آفیس آ جا رہے تھے ان سے پوچھتاچ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا البتہ اس نے اپنے لئے تباہ کو ضرور طلب کیا جسے اس فوجی نے اسے فراہم کیا اور اس نے شکریہ بھی ادا کیا دو دن تک پوری کوشش کرنے کے باوجود جب جے قویرہ نے اپنا موں نہ کھولا تو اس کی ریپورٹ ستر کو منتقل کر دی گئی جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لئے اس کی فوری موت کا حکم ساتھ در گیا سی اے یہ جا رہی تھی کہ اسے پانامہ منتقل کیا جائے تاکہ وہاں اس کی اسپیشل ٹیم تفتیش کرے مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پھر خطرے میں پڑھ سکتی ہے لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنے تین ساتھی کھو چکا تھا اور اس کا ذمہ دار چیک ویرہ کو سمجھ رہا تھا جب چیک ویرہ اس کے سامنے پہنچا تو چیک ویرہ نے اسے اکسایا کہ وہ آسان موت کی توقع کر رہا ہے مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابع آڑی ترچی نو گولیاں برسائیں اور اسے بڑی عزیت تاک موت سے دو چار کیا پھر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چیک ویرہ کو واپس اسی مقام پر پھینک دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح کے ٹرائل سے بچ سکے اب ہم اس کی شہرت کی بات کرتے ہیں چیک ویرہ کو اس دنیا سے کئی دہائیاں گزر چکے ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول قابل سرمایہ دارانہ نسام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہیں اس کی مشہور تصویر جو انیزو ساٹھ میں کھیچی گئی غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہوں اس کی شخصیت آج بھی کیوبہ میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہے اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہیں ہے اور اپنے ملک اچنٹائن میں بھی کسی ہیرو کی طرح پڑھایا اور رات کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی